وزریعظم پاکستان عمران خان کا قوم سے پہلا خطاب اس وقت خطاب سے قبل تلاوت کلام پاک جاری ہے موسیقی موسیقی اللہ رب العزت کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے وہ رحمان ہی ہے جس نے قرآن سکھایا اسی نے اس کامل انسان کو پیدا فرمایا اسی نے اسے بولنا سکھایا سورج اور چاند اسی کے مقررہ حساب سے چل رہے ہیں اور زمین میں پھیلنے والی بوٹیاں اور سب درخت اسی کو سجدہ کر رہے ہیں اور اسی نے آسمان کو بھلند کر رکھا ہے اور اسی نے عدل کے لیے ترازو قائم کر رکھی ہے تاکہ تم تولنے میں بے اعتدالی نہ کرو اور انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول کو کم نہ کرو زمین کو اسی نے مخلوق کے لیے بچھا دیا اس میں میوے ہیں اور خوشوں والی خجوریں ہیں اور بھوسے والا اناج ہے اور خوشبودار پھل اور پھول ہیں پس اے گروہ جنوں انسان تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا ہوگے خواتین وزیراعظم عمران خان کا قوم سے پہلا خطاب اور تلاوت کلام پاک ہو چکی اور وزیراعظم جو ہے وہ کچھ دیر میں خطاب کریں گے موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کناستائم میں آج سب سے پہلے سارے اپنے کارکونوں کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جو بائیس سال پہلے جو میرے ساتھ شروع ہوئے تھے اس تحریک میں اس جہاد میں یہ اصل میں دو قسم کی سیاست ہیں یہ ایک انسان کرتا ہے ایک کریئر بنانے کے لیے اور دوسرا جو کہ میرے رول موڈل قائد اعظم محمد علی جناہ وہ ایک مشن کے لیے پولٹکس کرتے ہیں جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں آکے ایک مشن کے طور پہ ایک دنیا کی تاریخ میں انقلاب لے کے آئے تو میرے کبھی بھی اس کو ایک کریئر نہیں سمجھتا تھا ایک پروفیشن نہیں سمجھتا تھا میں آیا تھا اس ملک میں آج سے بائیس سال پہلے پولٹکس کرنے اور میرا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے ملک کو وہ ملک بنائیں جو اس کو بننا چاہیے تھا یعنی کہ علامہ اقبال کی جو خواب تھی کہ ایک اسلامی فلائی ریاست جہاں ہم نے ایک دنیا میں مثال دینی تھی کہ حقیقی اسلام کیا ہے وہ مدینہ کی ریاست میں کیا چیزیں تھی جس نے ایک دنیا میں اتنا بڑا ایک انقلاب لے کے آئیے ایک قوم جو کچھ بھی نہیں تھی تھوڑے سے قبیلے تھے انہوں نے دنیا کی امامت کی تو میں آج ان ساتھیوں کو یاد کر رہا ہوں خاص طور پر دو جو میرے ساتھ شروع ہوئے تھے ایک ایسن رشید جنہوں نے آج سے بائیس سال پہلے میرے ساتھ شروع ہوئے تھے اور وہ کینسر کی جنگ ہار گئے اور وہ آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں اور دوسری سلونی بخاری وہ بھی شروع میں ہمارے ساتھ چلی تھی اسی اسی مشن پہ اور وہ آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو میں ان کو خاص یاد کر رہا ہوں لیکن میں ان سارے کارکنوں کو آج سلام پیش کرتا ہوں اور خیراج تحسین پیش کرتا ہوں جو بڑے مشکل وقت پہ میرے ساتھ چلے جن کا گھروں میں مزاک اڑا کرتا تھا لوگ ان کا مزاک اڑاتے تھے کہ کس ٹانگ پارٹی کے ساتھ آپ لگے ہوئے ہیں تو میں آج سب کا آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ کے بغیر میں یہاں نہیں پہنچ سکتا تھا اچھا میں سب سے پہلے آپ کے سامنے اپنی قوم کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ آج ہم کدھر ہیں پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم آج کدھر ہیں کن مسئلے مسائل پہ ہیں ہمارے اوپر کس طرح کے چیلنجز ہیں اور پھر انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا ان کا حل کیا ہے تو سب سے پہلے یہ سمجھ جائیں کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی اتنے مشکل معاشی حالات نہیں تھے جو آج ہے آج پاکستان کا جو کرزہ ہے وہ اٹھائیس ہزار عرب روپے کا ہے آج سے دس سال پہلے پاکستان کا کرزہ چھے ہزار عرب روپے تھا یعنی ساٹھ سال کی تاریخ میں جو ہمارا ٹوٹل کرزہ تھا وہ چھے ہزار عرب روپے تھا یہ گیا دو ہزار تیرہ میں چھے ہزار سے پندرہ ہزار عرب اور دو ہزار تیرہ میں پندرہ ہزار عرب سے آج پہنچ گیا ہے اٹھائیس ہزار عرب یعنی اس تتنا زیادہ کرزہ جو پاکستان کے اوپر چڑھا ہوا ہے یہ آپ یہ سوچ لیں کہ ہماری ساری تاریخ کا جو کرزہ تھا اور جو پچھلے دس سال میں کرزہ چڑھا ہے یہ بھی ایک ایک ایسی چیز ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم لے کی آئیں گے کہ یہ کدھر گیا پیسہ یہ اگر اتنا زیادہ کرزہ چڑھا تو ہم نے کیا کیا اس پیسے سے تو انشاءاللہ یہ تو بات کی بات ہے جو آپ کو دوسری چیز سمجھیں چاہیے وہ یہ کہ آج ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہم جو کرزوں کے اوپر ہم سود دے رہے ہیں اس سود کو دینے کے لیے ہمیں کرزے لینے پڑتے ہیں یعنی کرزے اتارنے کے لیے نہیں کرزوں کے اوپر سود کے اوپر آج ہم کرزے لے رہے ہیں جو آخری سال تھا پیپلز پارٹی کی حکومت کا ان کا جو سلانہ بیرون ملک کا کرزہ تھا وہ تھا دو ارب ڈالر یہ پچھلے ایک سال میں ہر مہینے ہمیں دو ارب ڈالر کا کرزہ لینا پڑ رہا ہے جب پیپلز پارٹی گورنمنٹ گئی دوزار تیرہ میں تو ساٹھ ارب ڈالر ہمارا بیرونی ملک کا کرزہ تھا آج پچانوے ارب ڈالر ہے اور یہ ہے اصل ملک کا مسئلہ کہ ہمارے بیرونی ملک کی کرزے اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ آج ہمارا جو روپے کے اوپر پریشر ہے وہ سارا ہے ہی اس وجہ سے کہ ہمارے بیرونی ملک کے کرزے اتنی تیزی سے بڑھے ہیں انہوں در پہنچ گئے ہیں کہ آج ہمیں مشکل سب سے زیادہ پڑی ہوئی ہے کہ ہم کیسے یہ واپس کریں میں اس کے اوپر بھی آنگا بھی کہ ہم نے یہ کیسے حل کرنا ہے گبرانے کی بات نہیں ہے میں آپ کو انشاءاللہ اس کا حل بتاؤں گا لیکن میں دوسری چیز جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ایک طرف کرزے چڑھے ہوئے ہیں ایک طرف پاکستان کی Human Development Index یعنی کہ جو ایک معاشرہ اپنے انسانوں کے پر خرج کرتا ہے اور انسانوں کے جو حلات ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ United Nations UNDP کی رپورٹ ہے یعنی یہ عمران خان نہیں کہہ رہا یہ UNDP کی رپورٹ ہے اس کے مطابق ہمارے پاکستان کے اندر دنیا میں ہم وہ پانچ ملکوں میں سے ہیں جو سب سے زیادہ ہمارے بچے پانچ سال کی عمر سے کم مرتے ہیں گندہ پانی پینے کی بیماریوں سے یہ دنیا میں ہم پانچ ان ملکوں میں ہیں جو سب سے زیادہ بچے مرتے ہیں ان پانچ ملکوں میں پاکستان ہے جو سب سے زیادہ ہماری عورتیں ڈیلیوری کی وقت مرتی ہیں دنیا میں یہ ہم ٹاپ پانچ ملکوں میں سے ہیں ہم بدقسمتی سے ان پانچ ان دنیا کے ملکوں میں سے ہیں جہاں سب سے زیادہ ایک بیماری ہے اور یہ سب سے افسوسناک چیز ہے اس کو کہتے ہیں سٹنٹڈ گروت سٹنٹڈ گروت کا مطلب یہ کہ جو بچے ہیں ان کو جب خوراک پوری نہیں ملتی ان کو نیوٹریشن پوری نہیں ملتی تو وہ نہ ان کے ذہن پوری طرح ان کا دماغ پوری طرح بڑھتا ہے اور نہ وہ کت پہ پہنچتے ہیں میں آج یہ لوگوں کو بتاتا رہا ہوں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تو یہ میں آج آپ کو ایک پکچر دکھا رہا ہوں یہ اگر آپ پکچر دیکھیں اس میں ایک طرف دو سال کا بچہ دکھایا ہوا ہے جس کی ایک نومل برین ہے یعنی وہ اس کو صحیح غزہ مل رہی ہے اور اس کی جو ذہن ہے وہ صحیح طرح بڑھا ہو رہا ہے ایک طرف یہ ہے اور دوسری طرف یہ آپ بچہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس کو غزہ پوری نہیں مل رہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جو پورا دماغ ہے وہ پوری طرح بڑھی نہیں رہا اور یہ ہم پینتالیس فیصد پاکستان کے بچوں کی بات کر رہے ہیں یعنی تقریبا ہر دوسرا پاکستانی بچہ ہے کیونکہ ہم ان کو پوری غزہ نہیں دے رہے ہیں ان کو نیوٹریشن پوری نہیں مل رہی ان کا وہ زندگی کے جو زندگی کی ریس ہے اس میں شروع سے پیچھے رہ گئے ہیں وہ مقابلہ ہی نہیں کر سکتے وہ اکیسوی صدی میں آگئی نہیں جا سکتے ان کے ماباب کے اوپر سوچیں کیا گزرتی ہوگی وہ جب اپنے بچوں کا حال دیکھتے ہوگی تو یہ میں صرف آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے آج ہم کدھر کھڑے ہیں اور انشاءاللہ ہم یہ کیسے اپنا راستہ بدلیں گے ہمارے پاس دو راستے ہیں ایک راستے پر جدر ہم چلے آ رہے ہیں اور ہم یہاں پہنچ گئے ہیں ایک مقروض قوم پیسہ ہی نہیں اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرنے کے لیے پیسہ نہیں اپنے غریب لوگوں کو اوپر اٹھانے کے لیے پیسہ نہیں اپنے کسانوں کو مدد کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہم بچوں کو اپنے لوگوں کو صاف پینے کا پانی نہیں دے سکتے ہم روزگار نہیں دے سکتے کرزیں چڑھتے جا رہے ہیں اور دوسری طرف ایک اور راستہ ہے وہ جب وہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا دوسرا راستہ کون سا ہے اور ہم کیسے جائیں گے اس کے اوپر جو اور ہمارے لیے شرمناک چیز وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہماری صاحب اقتدار ہیں جو رولنگ الیٹ ہے ایک طرف آپ یہ دیکھ رہے ہیں حالات اور دوسری طرف جو ہماری رولنگ الیٹ ہے اس کا رہن سین آپ آپ کو میں بتانے لگاؤں کہ ان کا رہن سین کیا ہے پرائم منسٹر پاکستان کا جو پرائم منسٹر ہے اس کے ہیں پانچ سو چوبیس ملازم پانچ سو چوبیس ملازم ایک ملک ایک طرف مکروز ہے دوسری طرف دیکھیں اس کے پرائم منسٹر یعنی میں اسی گاڑیاں ہیں تیتیس بلٹ پروف گاڑیاں ہیں ایک ایک بلٹ پروف گاڑی کی قیمت پانچ کروڑ روپے سے زیادہ ہے اور ہیلیکاپٹر ہے جہاز ہے جو پرائم منسٹر ہاؤس ہے وہ گیارہ سو کنال پہ ہے پھر ہمارے گورنر ہاؤسز ہیں ان کے اوپر کروڑ روپے کا سلانہ یہ قوم خارج کرتی ہے پھر ہمارے ریسٹ ہاؤسز ہیں پھر ہمارے چیف پنسٹر ہاؤسز ہیں جن اتنی جتنی ان کی گاڑیاں ہیں جتنے ہمارے سیکٹریز گورنمنٹ میں دو دو تین تین کئیوں کی گاڑیاں ہیں ہمارے ڈی سیز ہمارے کمیشنرز بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں کتنے کنال کے ایک طرف ایک قوم مکروز ہے جو اپنے لوگوں کے اوپر پیسہ نہیں خرچ کر سکتی دوسری طرف ایک صاحب اقتدار اس ملک میں ایسے رہتے ہیں وہ بالکل ویسے رہتے ہیں جب انگریزوں نے آکے اس ملک پہ حکومت کی تھی اور انہوں نے حکمرانوں کی طرح یہ بڑے بڑے گورنر ہاؤسز بنائے تھے کیونکہ ہم غلام تھے ہم جب ازاد ہوئے ہیں ہم بھی ویسے رہتے ہیں ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ اس ملک میں ہم لوگوں کی کچھ بنیادی ضروریات پوری نہیں کر سکتے لیکن ہمارا رینسین دیکھیں آپ صرف یہ دیکھیں کہ پچھلے پرائیم منسٹر نے بیرون ملک دوروں پہ کتنا خرج کیا ہے کوئی پینسٹھ کوڑ اوپیا ایک پرائیم منسٹر دورے پہ خرج کرتا ہے دوروں پہ یہ کیا کرنے جاتے ہیں باہر مجھے کوئی یہ بتائے کہ پینسٹھ کورڑ اوپیا آپ دوروں پہ خرج کرتے ہیں یہ کدھر جاتا ہے پیسہ سپیکر نیشنل اسیمبلی ان کا بجٹ تھا سولہ کورڑ اوپیا اور سنہ انہوں نے آٹھ کورڑ اوپیا دوروں پہ خرج کیا ہے یہ کیا کرتے ہیں وہ جا کے وہ کوئی ملک فتح کرنے جا رہے ہیں وہ کیا کرنے جاتے ہیں وہاں تو میں آج آپ کے سامنے اس لیے ساری باتیں رکھ رہا ہوں کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ذہنوں میں ڈال لیں کہ اگر ہم نے اپنا رخ نہ بدلا ہم ایک تباہی کی طرف آپ جا رہے ہیں اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے ہم نے اگر اپنا اپنے آپ کو اس تباہی سے روکنا ہے ہمیں آپ اپنی سوچ بدلنی پڑے گی ہمیں اپنی ہمیں طور طریقے بدلنے پڑیں گے ہمیں اپنا رہن سین بدلنا پڑے گا اور سب سے زیادہ ضروری چیز جو اس قوم کے لئے ہمیں رحم اپنے دل میں پیدا کرنا پڑے گا کہ ہماری آدھی عبادی دو وقت کی روٹی نہیں سکھا سکتی یہ اپنے ذہنوں میں ڈالنے پینتالیس فیصد پاکستان کے بچے وہ ان کو یہ بیماری ہے کیونکہ ہم ان کو کھانا نہیں دے سکتے صحیح طرح ہمیں اپنے دل میں یہ پیدا کرنا پڑے گا کہ جب تک جب تک ہم نے اپنی سوچ نہیں بدلی اور ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ان لوگوں کا کیا بنے گا جن کو ہمارا سوا دو کروڑ بچہ سکولوں سے باہر ہے سوا دو کروڑ بچے سکولوں میں نہیں پڑھ رہے ان کا کیا بنے گا یعنی اگر یہ عبادی بڑھتی گئی جس طرح بڑھ رہی ہے ہم اگر ان کو تعلیم بھی نہیں دیں گے ظاہر ہے تعلیم نہیں دیں گے تو روزگار تو نہیں ملنے لگا لوگوں کو اگر یہ ملک کسی طرح جاتا رہا پانی کا آگے کون مسئلہ حال کرے گا کون اس ملک ایک پاکستان کے لیے مسئلہ ایک اور آیا ہوا ہے کلائمٹ چینج ہم دنیا میں اس نمبر سات ووم پاکستان ہے نمبر سات پہ جو سب سے زیادہ متاثر ہوگا جس کو کہتے ہیں گلوبل وومنگ جو موسم گرم ہو رہا ہے ہم اس ادھر کھڑے ہوئے ہیں تو میں پھر سے آپ کو کہوں گا کہ آج وقت ہے کہ ہم اپنی حالت بدلیں میں میری ایک ہم سارے مسلمانوں کی ایک رول موڈل ہیں جو ہم سب فالو کرتے ہیں جو قرآن شریف اللہ قرآن میں ہمیں کہتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو اور وہ ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو میں بڑا چھوٹا سا آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے ان عربوں کو جو ریگستان میں رہتے تھے جو قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے جو آپس میں لڑتے تھے جن کے دو طرف سوپر پاورز تھی رومن ایمپائر ایک طرف پرشن ایمپائر ایک طرف وہ دنیا کے عظیم لیڈر نے کیا چیزیں کی تھی کہ وہ قبیلوں کو بھی انہوں نے کٹھا کر دیا اور انہوں نے چند سالوں کے اندر ان کو دنیا کی عظیم قوم بنا دیا وہ کیا چیزیں کی تھی میں صرف وہ پرنسپلز پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ وہ پرنسپلز جو بھی جو قوم اپناتی ہے وہ اوپر چلے جاتی ہے آج جو میں وہ پرنسپلز بتاؤں گا وہ سارے مغربی جمہوریت میں وہ پرنسپلز اپنائے ہوئے ہیں وہ قوموں نے وہی چیزیں اپنائے ہوئے ہیں جو انہوں نے جن پرنسپلز کے اوپر ایک قبیلوں کو جن کے پاس کچھ تھا بھی نہیں دو سوپر پاورز کے ساتھ ہم نے کھڑا کر دیا تو وہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے وہ کیا کیا ہم نے اپنے اپنے آپ کو بدلنا ہے وہ کیا حصول ہیں سب سے پہلے ایک قوم کے اندر قانون کی بالا دستی آتی ہے رول آف لو اس کے بغیر قوم نہیں اٹھ سکتی جو بھی سیولیزیشن اوپر جاتا ہے ان کا قانون قانون کی قانون کے اوپر عمل کرنا ان کا قانون لوگوں کے لیے ایک برابر ہوتا ہے قانون ہوتا ہی کمزور کو طاقتور سے تحفظ دینے کا ہے تو انہوں نے سب سے پہلے قانون کی بالا دستی قائم کی اور انہوں نے ایک سٹیٹپنٹ دی کہ اگر میری بیٹی بھی قانون توڑے گی اس کو بھی میں سزا دوں گا یعنی قانون کے اوپر کوئی نہیں ہے دو خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علی کٹیرہ کے اندر کھڑے ہوئے عدالت میں گئے حضرت علی ایک یہودی شہری سے کیس ہار جاتے ہیں خلیفہ وقت ایک یہودی شہری سے کیس ہارتا ہے دو چیزیں سامنے آتی ہیں کہ ایک سارے لوگ قانون کے سامنے خلیفہ بھی قانون کے نیچے ہیں اور دوسرا کہ اقلیتیں وہ بھی برابر کے شہری ہیں یعنی یہ اس وقت جب یہ ایسی سوچ نہیں تھی تب انہوں نے یہ کہا کہ قانون کے سامنے سارے انسان ایک برابر ہیں پھر انہوں نے زکاة اب زکاة کا کونسپٹ یہ کیا چیز تھی زکاة کا مطلب کہ حیثیت کے مطابق لوگ ٹیکس دیں گے جتنا زیادہ میرے پاس پیسہ اتنا زیادہ میرے پر ذمہ داری میں ان کے لئے پیسہ خرچ کروں جن کو اللہ نے زیادہ نہیں دیا یہ اس کو کہتے ہیں پروگریسیف ٹیکسیشن یہ آج مغرب کے اندر ہے آپ یہ جو بڑے جن کو میں بڑی سیولائزڈ قومیں کہتا ہوں سکینڈر ایویا یہ نورویس سویڈن ڈینمارک اگر آپ وہاں دیکھیں تو وہاں پروگریسیف ٹیکسیشن ہے پیسے والے لوگ ٹیکس دیتے ہیں ان کے ٹیکسیں نچلے طبقے کی بنیادی ضروریات پوری کی جاتی ہیں تعلیم غریبوں کی عالی تعلیم عالی علاج ہسپتالوں میں بے روزگار ہو جائے ان کو پیسے ملتے ہیں عدالت میں جائیں ان کے لیے حکومت وکیل کر کے دیتی ہے یہ آج یہ ساری چیزیں مغرب میں ہیں یہ مدینہ کی ریاست میں چیزیں آئیں تھیں زکاة حیثیت کے مطابق زیادہ پیسے لیتے تھے وہ پیسے سے مازوروں کو بیواؤں کو یتیموں کو غریبوں کو سٹیٹ ان کی مدد کرتی تھی اور پھر مدینہ کی ریاست کے اندر حضرت عمر کی کال تھی کہ اگر کتہ بھی بھوکا مرے میری ریاست میں میں ذمہ دار ہوں یعنی صرف انسانوں کی ذمہ داری نہیں تھی جانوروں کی بھی ذمہ داری تھی آج مغرب میں یہ ہے مغرب میں آج آپ کو کتہ نہیں بھوکے مرتے دیکھتے آپ جانوروں کو جانوروں کے لیے وہاں جگہ بنی ہوئی ہیں ان کے لیے ہسپتال ہیں وہ نہیں آپ کو سرکوں پر ملتے بھوکے مرتے ہوئے جو آج ہمارے انسانوں کا حال ہے وہ جانوروں کا ان کا بہتر حال ہے وہ جو اصولوں کے اوپر انہوں نے مدینہ کی ریاست جو بنائی تھی میرٹ کا نظام تھا آج مغرب میں بہترین میرٹ کا نظام ہے آج ہمارے میرٹ دیکھیں وہاں دیکھیں اور میرٹ کا نظام یہ تھا کہ جو بھی ڈیزرف کرتا ہے خالد بن ولید نے مسلمانوں کو تقریباً شکست دے دی تھی جنگ عہد میں لیکن ان کو انہوں نے سپاہ سال بنایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرٹ تھی جو مسلمان اوپر گئے تھے میرٹ کا نظام تھا آج آپ یہ ساری چیزیں دیکھ لیں یہ ساری چیزیں مغرب میں ہیں یہاں نہیں ہیں پھر ذمہ داری کیا تھی جو جو ملک کا جو خلیفہ تھا جو ملک کا سربراہ ہے اس کی ذمہ داریاں کیا تھی سب سے پہلے صادق اور امین سچا انسان یہ آج مغرب کے اندر دون کے امریکن پریزیڈن نکالا گیا جھوٹ بولنے پہ برطانیہ کا پرائی منیسٹر جھوٹ بولنے پہ نکالا گیا تو صادق اور امین وہ مدینہ کی ریاست میں سب سے عظیم لیڈر سارے خلیفہ دوسری چیز اپنے آپ کو عوام کے سامنے اتصاب کے لیے پریزنٹ کرتے تھے حضرت عمر مسجد میں کھڑے تھے عام آدمی نے پوچھا اے عمری کدھر سے کپڑے لی ہیں جواب دیا انہوں نے کہ ہاں جی میں نے یہ میرے بیٹے سے پیسہ دیا یعنی کہ حکمران کانون سے اوپر نہیں اور وہ جواب دے بھی ہے آج مغرب میں ان کے سارے ڈیموکریسیز کے اندر لیڈرز جواب دے ہیں عوام کو جواب دے ہیں کہ اگر وہ بتائیں کہ ان کو پیسہ کدھر سے آیا پھر کانفلکٹ آف انٹرسٹ حضرت عمر بکر جب خلیفہ بنے اپنے کپڑے کی دکان فوری طور پر بند کی کیوں کیونکہ انہوں نے کہا کہ باقی کپڑے کے والے جو دکان دار ہیں وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکیں میں وقتہ خلیفہ ہوں آج مغرب کے اندر یہ قانون ہے ہمارے صرف ایک چیز دیکھ لیں کہ ہمارے جتنے بھی سائب اقتدار ہیں یہ اقتدار میں آنے سے پہلے ان کے پاس کیا تھا اور آج ان کے پاس کیا ہے یعنی اقتدار میں آتے ہی پیسہ بنانے کے لیے مغرب کے اندر جو جمہورتیں آگے گئی ہیں وہاں آپ کو اجازت نہیں آئے آپ اقتدار سے ذات کو فائدہ نہیں پچھا سکتے اور یہ چودہ سو سال پہلے مدینہ کی ریاست میں یہ قانون بنا کہ کوئی اقتدار سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا پھر تعلیم سب سے زیادہ زور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگِ بدر کے بعد پہلے سے کہہ دیا کہ پیسہ بھی نہیں تھا ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے لیکن انہوں نے جب تعلیم کو ترجیح دی سب کے اوپر کہ جو بھی مکہ کا قیدی دس لوگوں کو پڑھا لکھا دے وہ ازاد ہو سکتا ہے تو ایک عظیم انسان نے عظیم دنیا کے لیڈر نے اپنی قوم کو بتایا کہ تعلیم کے بغیر ایک قوم آگے نہیں بڑھتی آج ہمارا حال دیکھ لیں سوا دو کروڑ بچے سکولوں سے باہر ہیں آج آپ سوچ لیں مغربی کتنا وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں تعلیم کے اوپر تو جو پرنسپلز مدینہ کی ریاست میں بنائے گئے تھے وہ پرنسپل آج مغرب میں ہیں اور ہم ایک بھی چیز نہیں ہوں اس کے اوپر چل رہے ہیں تو یہ جو آج میں نے آپ کو شروع میں آپ نے گھبرانا نہیں ہے آپ کو یہ جو میں نے چیزیں بتائی کہ ہمارے حالات کتنے برے ہیں یہ حالات اس لئے برے ہیں کہ ہم کوئی بھی اس حصول پر نہیں چل رہے ہیں جس کے لیے یہ ملک بنا تھا یہ ملک اس لئے نہیں بنا تھا کہ وہاں جراب ہندو یہاں پیسے والے تھے تو وہ جا کے تھا پاکستانی پیسے والے آگئے مسلمان پیسے والے آگئے اس لئے نہیں یہ ملک بنا تھا یہ ملک بنا تھا جو علامہ اقبال جو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے پانچ سال میں سب سے عظیم مسلمان ذہن تھا انہوں نے یہ خواب تھا کہ ہم ایک ان اصولوں کے اوپر کھڑا کریں گے ایک ملک کو جس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی ریاست بنائی تھی اب اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے آپ کرنا کیا ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میری زندگی گزری ایسی ہے کہ ساری زندگی میں یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا کرکٹر نہیں بھی بان سکتے کپتان نہیں بان سکتے تیز بولر نہیں بان سکتے ہسپتال نہیں بان سکتا پھر دہات میں پرائیوٹ سیکٹر یونیورسٹی نہیں بنا سکتا پھر ٹو پارٹی سسٹم میں تیسری پارٹی نہیں آ سکتی یہ ساری زندگی میں سنتا رہا ہوں میں ساری زندگی ایک چیز سیکھے مقابلہ کرنا میں انشاءاللہ آپ سب کو آپ نے میری ٹیم بننا ہے اور میں آپ کو یہ جہاں ہم کھڑے ہیں میں آپ کو مقابلہ کر کے ہم کیسے نکلیں گے اسے تو شروع کروں گا اپنے آپ سے میں پہلے یہ جو ہماری پانچ سا چوبیس ملازم ہیں میں ایک تو پرائیوٹ سیکٹری کا باہر پرائیوٹ ہاؤس کے باہر جگہ ہے ان کا گھر ہے اس میں میں رہ رہا ہوں تین بیڈروم کا وہ گھر ہے دو ملازم رکھوں گا اور یہ دو گاڑیاں رکھوں گا وہ دو گاڑیاں اس لیے رکھوں گا کہ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کا ایشو ہے اصل میں میں اپنے گھر میں رہنا چاہتا تھا میں یہ بھی پیسہ نہیں خرچ کرنا چاہتا تھا لیکن کیونکہ ہماری ایجنسیز نے بتایا کہ میری جان کو خطر ہے اور مجھے سیکیورٹی کی ضرورت ہے اس لیے میں یہاں رہ رہ رہا ہوں نہیں تو میں آرام سے بنی گالا میں رہ سکتا تھا تاکہ کوئی بھی خرچہ نہ ہو یہ جو گاڑیاں ہیں انشاءاللہ ان کی ہم اب آکشن کریں گے میں بڑے بڑے بزنسمن کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور یہ جو ہماری بلٹ پروف گاڑیاں ہیں جو باہر سے مگوائی ہوئی ہیں مہنگی مہنگی ان سب کی ہم آکشن کروائیں گے یہ سارا پیسہ ہم انشاءاللہ پاکستان کی ٹریجری میں ڈالیں گے اس کے علاوہ میری جو سوچ ہے کہ ہم سارے گورنر ہاؤزز ہم جو چیف منسٹر ہاؤزز ہیں دو جگہ ہمارے چیف منسٹر ہیں ہم ان کو سب میں سب میں سادگی لے کے آب آئیں گے خرچے اپنے کم کریں گے ہم آپ کو آگاہ رکھیں گے کہ ہم کتنے کتنے اپنے خرچے کم کر رہے ہیں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پہلے کیا خرچے تھے آپ کیا ہیں یہ گورنر ہاؤزز میں کوئی ہمارا گورنر نہیں رہے گا ان سارے گورنر ہاؤزز کے لیے ہم نے کمیٹی بنائی ہے یہ کمیٹی ہے دارشوروں کی اس میں ہر قسم کے ایکسپرٹس بیٹھے ہیں یہ میٹ کرے گی بھی کمیٹی انشاءاللہ جب ہماری کیابنٹ میٹنگ کل سے شروع ہوگی یہ کمیٹی میٹنگ بلاؤں گا یہ فیصلہ کریں گے کہ ان بڑے بڑے ہم نے ان کے لیے کیا کرنا ہے جس سے عوام کو فائدہ ہو پرائم منسٹر ہاؤزز کا میری جو سوچ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک اعلیٰ قسم کی یونیورسٹی بنائیں گے جو ریسرچ کرے گی جس میں ریسرچ ہوگی اور جس میں دنیا سے ہم بڑے بڑے سکولرز کو بلائیں گے ایک ٹاپ کلاس پاکستان میں یونیورسٹی بنائیں گے ایک ایلیٹ یونیورسٹی بنائیں گے یہ بڑی زبردست جگہ ہے اور یونیورسٹی کے لیے ہونی بھی اچھی سی جگہ ہے تو ایک تو میرا یہ سوچ ہے باقیوں کا ہم انشاءاللہ آپ کو بتاتے رہیں گے کہ ہم ان کے لیے کیا کریں گے ایک ہم پوری اب ٹاسک فورس بنائیں گے ڈاکٹر اشرت حسین کے نیچے یہ ٹاسک فورس بنے گی اور اس کا کام ہی ہوگا کہ ہم اس ملک میں خرچے کم کریں ہر ڈپارٹمنٹ بیروکریسی کے اندر ہر جگہ جدر خرچے اتنے بڑے ہوئے ہیں اور عوام عوام کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے شہانہ رینسین میں ہر جگہ اب ہم نے خرچے کم کروانے ہیں اور لوگوں کو یہ احساس دلوانا ہے اور میں آپ کو بھی چاہتا ہوں آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ جو بھی پیسہ ہم اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں ہم ان کا پیسہ لیتے ہیں جو بچارے دو وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے جو ہمیں بچوں کو پڑھا نہیں سکتے یہ ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے نئے پاکستان میں نئی سوچ کی ضرورت ہے ہم نے یہ پیسہ بچا کے پہلے ان لوگوں پر خرچ کرنا ہے جو ہمارا طبقہ پیچھے رہ گیا جن کو ہم معاشرے نے پیچھے ہماری ریاست نے پیچھے چھوڑ دیا جن کو ہم نے موقع ہی نہیں دیا کہ وہ بھی آکے اوپر مقابلہ کریں تو ڈاکٹر اشت کے نیچے یہ ٹاسپوس بنے گی اور اس کا مقصد ہی صرف یہ ہوگا کہ ہم اپنے خرچے کم کریں میں یہ بھی ایک آپ سب کساہب نے آج کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری بڑی بری عادت ہے اور یہ پڑ گئی ہے عادت کہ ہم باہر کے ملکوں سے امداد اور کرزوں پر گزارہ کرتے رہے ہیں اور ہمیں کوئی برا نہیں لگتا کہ یہ ہم لوگوں کے پاس یہ پیسے مانگنے کبھی چلے جاتے ہیں کبھی ہمارے جو سربراہ ہوتا ہے کبھی کسی ملک سے پیسہ مانگتا ہے کبھی کہیں کرزے لیتے ہیں ابھی ہم پتہ جی آئی ایم ایف سے اب ہم نے کرزے لینے ہیں دیکھیں کوئی ملک بھی ترقی ایسے نہیں کرتا کوئی ملک جو کھڑا ہوتا ہے وہ اپنے پیر پہ کھڑا ہوتا ہے کرزہ ہوتا ہے ایک چھوٹے سے وقت کے لیے ایک مشکل وقت آتا ہے مثل جرمنی اور جپان تباہ ہو گئے دوسری جنگ عظیم میں انہوں نے کرزہ لیا ایک پیریڈ کے لیے اس کے بعد وہ قوم اپنے پیر پہ کھڑی ہو گئی ہمیں اپنے پیر پہ کھڑا ہونا ہے ہم یہ ایسے جیسے ہم گزارہ کرتے آئے ہیں آپ تک ہم نہیں کر سکتے آپ ویسی اگلے کرزہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور جو کرزہ بھی دیں گے دیکھیں جو کرزہ دیتا ہے نا وہ پھر آپ کی آزادی لے جاتا ہے آپ کی عزت لے چلی جاتی ہے آپ کو کتنا برا لگے گا پتہ نہیں آپ کو برا لگے گا نہیں مجھے کتنا برا لگے گا کہ میں باہر جا کے لوگوں سے پیسے مانگوں کہ کبھی کسی ملک میں جا رہا ہوں پیسے مانگنے کہ کبھی کسی ملک پہ جا رہا ہوں میں اپنے ملک کے لیے شوکت حانم کے لیے پیسہ مانگنے کے لیے میں پاکستان کی سڑکوں پہ نکلا ہوں لیکن پاکستانیوں سے پیسہ مانگ رہا تھا لیکن اگر مجھے کوئی کہہ کہ کسی باہر والے ملک سے جا کے پیسہ مانگو مجھے بھی شرم آئے گی اور آپ کے لیے کتنا برا ہوگا کہ جب ایک ملک کا سربرا پیسے مانگتا ہے تو سارے ملکی عزت چلی جاتی ہے دیکھیں دنیا اس کی عزت کرتی ہے جو اپنی عزت کرتا ہے جو قوم اپنی عزت نہیں کرتی جس میں قومی غیرت نہیں ہوتی وہ دنیا اس کی عزت نہیں کرتی ہمیں برا لگتا ہے میں کئی دفعہ ہوں ہم باہر گئے ہیں پاکستانیوں کے لیے دا وہ لائن میں کھڑا کر دیتے ہیں اور دنیا کے لوگ جا رہے ہوتے ہیں پاسپورٹ دیکھ کے چلے جاتے ہیں کتنی شرم کی بات ہے ہمارے لیے لیکن یہ ہمارا قصور ہے یہ دنیا کا قصور نہیں ہے ہم جو ہاتھ پھلا کے دنیا کے سامنے پھلتے ہیں تو میں انشاءاللہ میرا یہ جو میرا یہ ارادہ ہے کہ اس قوم کو میں نے اپنے پیر پہ کھڑا کرنا ہے ہم نے کبھی یہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھلانے ہم نے ایک عظیم قوم بننا ہے عظیم قوم بنتی ہے قربانیاں دے کے وہ بیکاریوں کی طرح بھیک مانگنے سے کوئی قوم عظیم نہیں بنتی ہم نے اپنے پیر پہ کھڑا ہونا ہے اور کیسے وہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں پیسہ کٹھا کرنا ہے ہم نے اس بیس کور لوگوں کے اندر آٹھ لاکھ لوگ صرف ٹیکس دیتے ہیں بیس کور عوام میں آٹھ لاکھ لوگ اگر ٹیکس دیں گے وہ ملک زیادہ دیر نہیں چلے گا یہاں پیسے والے لوگ ہیں بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں بڑی بڑی گاڑیاں چلاتے ہیں ٹیکسی نہیں دیتے جو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے وعدہ کرتا ہوں سب سے پہلے میں نے ایف بی آر کو ٹیک کرنا ہے ہماری پہلی کوشش ہوگی کہ جو ایف بی آر ہے جس میں کرپشن اتنی زیادہ ہے لوگوں کو اعتماد نہیں ہے وہ ٹیکسی نہیں دیتے پہلے تو ہم ایف بی آر کو ٹیک کریں اس کے بعد ہم عوام کو میں عوام کو یہ اعتماد دوں گا کہ آپ کے ٹیکس کی میں حفاظت کروں گا آپ کا ٹیکس آپ پہ خرج کروں گا پوری یہ جو ہم یہ کیمپین چلائیں گے آپ آسٹیریٹی کیمپین سادگی کی یہ چلتی جائے گی مسلسل ہم ہر روز آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے عوام کا کتنا پیسہ بچایا لیکن جب ایک طرف ہم پیسہ بچا رہے ہیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ٹیکس دیں اس کو جہاد سمجھیں آپ کہ آپ نے اپنے ملک کی غیرت کے لیے ٹیکس دینا ہے آپ اگر ٹیکس بچاتے ہیں آپ اپنے ملک کو نقصان پچاتے ہیں آپ جب آپ کی حیثیت ہے ٹیکس دینے کی اور آپ ٹیکس بچاتے ہیں تو یاد رکھیں یہ جو غریب لوگ ہیں بچارے جن کو ہم نہ پڑھا سکتے ہیں نہ پانی دے سکتے ہیں بچارے جو کن حالات میں رہ رہے ہیں کچھی بستیوں میں جا کے دیکھیں کراچی میں کبھی جا کے دیکھیں وہ گندے نالے کے ساتھ بچے وہاں چیزیں اٹھا اٹھا کے کھا رہے ہیں یعنی ہم یہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں تو ہم نے یہ سوچنا ہے کہ یہ جو ہم ٹیکس دیں گے اس کو یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کیلئے دے رہے ہیں جس طرح ہم زکاة دیتے ہیں یہ ہم نے دینا ہے اپنے نچلے طبقے کو اوپر اٹھانے کے لئے اور انشاءاللہ میں آپ کو یہ ثابت کروں گا کہ ہم نے اگر ہم نے اگر یہ اپنی ریفارمز کر دی ہم نے آپ کو یہ اعتماد دلوا دیا کہ ٹیکس آپ کے اوپر خرچ ہوگا انشاءاللہ ہم یہ کبھی بھی ہمارا خسارہ نہیں ہوگا یہ جو آج ہمارے سارے مسئلے یہ ہیں کہ ہمارے خرچے زیادہ اور ہماری آمدری کام ہے انشاءاللہ ہم اپنی آمدری پوری کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک ٹاسک فورس بنا رہے ہیں وہ ابھی میں اس کا اعلان کروں گا کہ جو پاکستان کے پیسے چوری ہو کے باہر گئے ہیں ملک سے ہم نے پوری ایک ہائی پاور ٹاسک فورس بنانی ہے ہم نے یہ پیسہ واپس لے کی آنا ہے پاکستان میں جن لوگوں نے منی لانڈرنگ کی ہے اور امریکہ کی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ایک رپورٹ ہے کہ ہر سال اس ملک میں دس ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے یعنی کہ ایک ہزار ارب اس ملک سے چوری ہو کے باہر جاتا ہے یہ ہمیں سب سے زیادہ نقصان پچھا رہا ہے یہ ہیں اصل اس ملک کے مجرم اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں آپ کبھی کسی پارٹی کو ووٹ نہ دے جس کے لیڈر کا سارا پیسہ اس ملک میں نہیں ہے جس کا جینا مرنا اس ملک میں نہیں ہے کیسا وہ لیڈر ہے جو اپنے ساری بزنس اور پیسے باہر رکھ رہا ہے اور آکے لیڈری پاکستان میں کر رہا ہے یہ آپ کی اپنی غلطی ہے اگر قوم ایسے کرے گی کہ جو پیسہ نکال کے باہر لے کے جا رہا ہے یعنی وہ کیسے وفاداری کرے گا قوم سے اگر اس کا اربعہ روپیہ باہر پڑا ہوا ہے اور جب باہر پیسہ پڑا ہوتا ہے تو وہ متعاج ہو جاتا ہے وہ باہر سے کنٹرول ہو سکتا ہے اس لیے یہ بھی ساتھ ساتھ یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ نے ان پارٹیز کے جن کے لیڈرز کے پیسے باہر پڑے آپ نے ان کو ووٹ نہیں دینا اس کے بعد ہم نے اپنی ایکسپورٹس بڑھانی ہے یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنی ایکسپورٹس بڑھائیں ایکسپورٹس تب بڑھیں گی کہ ہماری ہماری حکومت پوری مدد کرے گی انڈسٹریز کی ایکسپورٹ کی جو انڈسٹریز ہیں اور انشاءاللہ وہ ہم نے پوری بزنس ایک ایڈوائزری کانسل بنائی ہے ان کے ساتھ ہم میٹنگ کریں گے ہم ہر رکاوٹ ان کی ختم کرنے کی کوشش کریں گے جو بھی رکاوٹ ہے ان کے راستے میں ایکسپورٹس کی پھر انویسپنٹ ہے اس ملک میں سرمایہ کاری لے کے آنی ہے سرمایہ کاری کے لیے سرمایہ کاروں کے لیے ہم انشاءاللہ وہ بھی ایک ون ونڈو آپریشن بنانے کی کوشش کریں گے پرائم منسٹر سیکٹیریٹ کے اندر ایک آفیس ہوگا جو صرف اور صرف جو انویسپنٹ لوگ پاکستان میں کر رہے ہیں جو رکاوٹ ہے ان کے لیے جو مشکلات ان کے لیے انشاءاللہ ہم دور کریں تاکہ یہاں سرمایہ کاری بڑھے پھر ہم نے اپنی سمال اور میڈیم انڈسٹری دیکھیں ایک ملک کی جو ریٹ کی ہڈی ہوتی ہے وہ چھوٹی انڈسٹری ہوتی ہے جو چھوٹا بزنس پین ہوتا ہے جو چھوٹا سرمایہ کار ہوتا ہے ان کے لیے اس وقت بہت بڑی رکاوٹیں ہیں تو جو ورڈز ہیں کاؤسٹ آف ڈوئنگ بزنس یعنی ان کے لیے اتنی رکاوٹیں ہیں اتنی ریڈ ٹیپ ہے مشکلات ہیں کہ وہ انڈسٹری کرتے ان کے لیے انشاءاللہ آسانیاں پیدا کریں گے تاکہ وہ پیسہ انڈسٹ کریں پھر روزگار لوگوں کو ملے اس کے بعد میں نے جو ہماری ایمبسیز ہیں ساری باہر ان کو میں نے کل سے انشاءاللہ پیغام پوچھاؤں گا کہ جو ہمارے باہر پاکستانی کام کر رہے ہیں جو اتنا بڑا اس ملک کا اساس ہے جو وہاں سے ہمیں پیسے بھیجتے ہیں جس پیسے پہ ملک چلتا ہے تقریباً بیس ارب ڈالر باہر سے رمیٹنسز آتی ہیں ہم نے انشاءاللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے ان کے لیے ہماری ایمبسیز کا کام ہوگا کہ ان کی مدد کریں ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں ہمارا لیبر ہے وہاں اور ہمارے کئی ہزار پاکستانی باہر جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں فوری طور پہ میں اپنی ایمبسیز کو کہوں گا کہ ہمیں بتائیں کہ یہ کیوں پڑے ہوئے ہیں اور ان کو فوری طور پہ دیکھا جائے کیا ان کا جرم کیا ہم کوشش کریں ان کی مدد کریں جا کے ان کو یہ بتائیں کہ وہ لا وارس نہیں ہیں ہم پاکستانی ان کے ساتھ کھڑے ہیں اگر انہوں نے کوئی جرم کیا یا وہ بے قصور ہیں کئی لوگ بچارے پتا چلتا ہے یہ جو وار آن ٹیلر کے بعد ویسی پکڑ لیتے ہیں لوگوں کو تو انشاءاللہ اپنی ایمبسیز سے ان کی پوری مدد کریں گے کیونکہ یہ ہمارا بہت بڑا اساس ہے اور پھر میں آگے اوورسیز پاکستانیز پہ میں آج اوورسیز پاکستانیز کو خاص آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں دیکھیں ہم انشاءاللہ آپ کے لیے یہاں انویسمنٹ کے لیے آپرچونٹیز پوری پیدا کریں گے ہم یہ چاہیں گے کہ آپ اپنا پیسہ پاکستان لے کے آئیں پاکستان کی بینکوں میں رکھوائیں اس وقت ہمیں ڈالرز کی بہت کمی ہے کیونکہ میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا کہ ہمارا خسارہ اتنا بڑھ گیا ہے جو ٹریڈ گیپ ہے ہمارا جو ہماری امپورٹ اور ایکسپورٹ میں اتنا بڑا گیپ آ گیا ہے کہ ہمیں ضرورت ہے اس وقت ڈالرز کی میں چاہوں گا کہ اوورسیز پاکستانیز ہمارے بینکوں میں پیسہ رکھوائیں ریمیٹنسز بھی جب بھیجتے ہیں رشتداروں کو بینکوں کے ذریعے بھیجیں تاکہ ملک کو ڈالرز ملیں یہ ہمارا جو یہ جو ایک مشکل وقت ہے اس مشکل سے گزار یہ مشکل وقت گزارنے کے لیے میں اپنے اوورسیز پاکستانیز کو خاص کہوں گا کہ آپ اس ملک میں ہماری مدد کریں اس وقت تو ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے اس کے بعد کرپشن یہ تیسرا بہت بڑا ایشو ہے کرپشن کے اوپر ہم نے پورا ابزور لگانا ہے کوئی بھی ملک جس میں اتنی زیادہ کرپشن ہو ملک آگے بڑھ نہیں سکتا کرپشن دو کام کرتا ہے ایک تو پیسہ جو عوام پہ خرچ ہونا ہوتا ہے وہ لوگوں کی جیبوں میں چلا جاتا ہے دوسرا کرپشن کرتے وقت جب صاحب اقتدار کرپشن کرتے ہیں تو وہ ملک کے ادارے تباہ کر کے کرپشن کرتے ہیں نہیں تو وہ کرپشن نہیں کر سکتے نہیں تو وہ پکڑے جائیں گے اس لیے کرپشن کے اوپر انشاءاللہ ہم پورا زور لگائیں گے ایک تو نیب ہے نیب کو میں انشاءاللہ نیب چیئرمن سے میٹنگ کروں گا کسی قسم کی ان کو مدد چاہیے ان کو ہمارے سے مین پاور چاہیے ان کو فنڈ چاہیے ہم ان کی پوری مدد کریں گے ان کو پاور فل بنانے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ میں ایک ہمیں کانون پاس کرنے لگے ہیں جو ہم نے پختونخواہ کی اسیملی میں کیا تھا اسے کہتے ہیں وسل بلور ایکٹ مطلب یہ کہ کوئی بھی آدمی خاص طور پر گورنمنٹ اپارٹمنٹس میں جو بھی کرپشن کی نشاندہی کرتا ہے جو بھی کرپشن کی نشاندہی کرتا ہے جو بھی پیسہ اس سے وصول ہوگا اس کی نشاندہی کرنے کی وجہ سے اس کا بیس یا پچیس پسند اس کو جائے گا یعنی ان کو حلال طریقے سے وہ پیسہ بنا سکتے ہیں اگر وہ ملک کی کرپشن بچائیں اور ملک کا پیسہ بچائیں یہ وسل بلور ایکٹ انشاءاللہ جو پختون فارم ہے یہ بھی پاس کریں گے اور ایسی سی پی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس کو ہم انشاءاللہ اس ادارے کو ٹھیک کریں گے کیونکہ یہ بھی پہلے اس کے یہ یہ ملے ہوئے تھے کرپ لوگوں کے ساتھ اور پھر ایف آئی اے میں منسٹری آف انٹیریر اپنے نیچے رکھ رہا ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایف آئی اے کے ذریعے ہم نے جو منی لانڈرنگ ہوتی ہے اس ملک سے اور جو کرپشن ہے اس کے لیے میں خود اس کے اوپر پورا نظر رکھوں گا کیونکہ جب تک یہ مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں اس ملک کو پیسہ چوری کر کر کے باہر لے کے جا رہے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ ہم یہ جو ہمارا ہیومن ڈیویلپنٹ ہے ہمارے انسان ہیں جن کو ہم نے اٹھانے اوپر بتا دوں کہ جب یہ ہم ہارڈ ڈالیں گے کرپ لوگوں کے اوپر اب سب تیار ہو جائیں یہ شور مچائیں گے یہ کرپ لوگ جو ہیں جو ابھی تک بڑے رام سے پیسہ بنا رہے تھے یہ ہر جگہ بیٹھے ہوئے ہیں ڈپارٹمنٹس میں مافیا بیٹھے ہوئے ہیں ایف بی آر کے اندر مافیا بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہر جگہ لوگ وہ بیٹھے ہوئے ہیں جو ایک کرپ نظام سے پیسہ بنا رہے تھے تو جب ان کے اوپر ہارڈ ڈالے گا یہ اپنے ذہن میں ڈالنے کی شور مچائیں گے اور یہ شور ہر قسم کا مچائیں گے شاید سڑکوں پہ بھی آئیں جمہوریت بھی خطرے میں آ جائے گی کیونکہ جب ان کی کرپشن کے اوپر ہارڈ ڈالے گا لیکن آپ نے میرے ساتھ کھڑے رہنا ہے کیونکہ ہم نے یا یہ ملک بچے گا یا یہ کرپ لوگ بچے گے تو اس لیے تیار ہو جائیں اس کے لیے اور میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں کہ اللہ نے میری ٹریننگ کرائی ہے مقابلہ کرنے کے لیے تو انشاءاللہ میں ان کا پوری طرح آپ کو مقابلہ کر کے دکھاؤں گا پھر ہم نے سب سے زیادہ چیز عام لوگوں کے لیے ہم نے انصاف کا نظام ٹھیک کرنا ہے میں نے چیف جسٹس کے ساتھ ہم نے میٹنگ کرنی ہے ہم نے ہم نے یہ جو یہ جو جو عدلیہ عدالتوں میں جو لوگ سالوں سالوں کیسز چلتے ہیں نیچے مسئلے ہیں کچیریوں میں مسئلے ہیں لوگوں کے عام آدمی کو مسئیبت ہے زمین کے کیسز ہیں کئی سال چلتے ہیں لوگ بچارے اگلے جہان میں چلے جاتے ہیں لیکن زمین کے کیس حال نہیں ہوتے ہم نے چیف جسٹس صاحب کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی ہے جو ہم نے پختون خواہ میں کیا تھا وہاں بھی ہم نے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے ساتھ بیٹھ کے ایک سیول پروسیجر کورٹ میں امینڈمنٹ کی تھی ایک سال کے اندر اندر سارے کیسز سیول کیسز کا ہم نے فیصلہ کیا تھا ہوگا اور وہ ہمارے ساتھ عدلیہ بھی تھی انہوں نے بھی ہمارے ساتھ پوری طرح تعاون کیا اور اب ہم انشاءاللہ نیشنل لیول کے اوپر یہ کریں گے کہ کیسز ایک سال سے زیادہ کیسز کو نہیں جانا چاہیے ہم ساروں کو مل کے ہم اپنے عوام کے لیے یعنی ہم یہ عوام سے یہ ظلم نہیں کر سکتے کہ جرم ہوتا اور سزا نہیں ملتی تو انشاءاللہ ایک ایسا نظام لائیں گے کہ ایک سال کے اندر کیسز کا حال ہو اور میں چیف جیسس صاحب سے آج خاص ریکویسز کرنا چاہتا ہوں کہ کئی بیوہ ہیں انہوں نے مجھے اپروچ کیا ہوا ہے وہ بچاری ان کی زمینوں کے اوپر قبضے ہوئے ہوئے ہیں زمینوں کے کیسز ہیں وہ بچاری رول گئی ہیں سالوں سالوں بچارے گزر گئی ہیں اور ان کے کیسز کے حل نہیں ہوتے تو میں چیف جیسس سے ریکویسٹ کروں گا کم از کم جو بیوہ ہیں ان کے پلیز کیسز حل کریں آپ جو کہ زمینوں کے کیسز ہیں اور یہ بچاری ان کے لیے بڑا بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے میں آپ کو صرف ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں جب میں شروع کی پولٹیکس تو مجھے ایک خاتون نے اپنے خون سے خط لکھا اور اس نے کہا کہ میری میں اور میری بیٹی ہم پولیس ٹیشن جاتے ہیں میرے ہزبن کو کسی نے قتل کر دیا ہم وہ قتل کا کیس کے لیے ایف آئی آر کے پیچھے پولیس تھانے جاتے ہیں وہاں وہ پولیس والے جان کے ہمارا کیس ڈیلے کرتے رہتے ہیں ہمیں بار بار جانا پڑتا ہے اور ہمیں بری نظر سے دیکھتے ہیں تو وہ کہتی کہ میری آج یہ حال ہے کہ میں اپنی بیٹی اور ہم یعنی ہم کس کے پاس جائیں تو میں انشاءاللہ میں آج سب کے سامنے آج وعدہ کرتا ہوں کہ یہ میرا عظم ہے کہ یہ جو ہمارا کمزور طبقہ ہے جن سے ظلم ہوتا ہے یہ جو ہماری بیوہ ہیں ہمارے جو بچارے غریب طبقہ ہے جیلوں میں میں جب جیل میں تھا صرف غریب لوگ ہی نظر آتے ہیں اور جیلوں میں بھی میں آج ہی کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اپنے وکیلوں کے گروپس وکیلوں کو بھیجیں گے جیلوں کے اندر کم از کم جا کے دیکھیں جیل کے اندر جو جو پڑے ہوئے لوگ ان سے دیکھیں تو صحیح کہ کیا ان کے مسئلہ مسائل ہیں کئی بچارے فیز نہیں دے سکتے جیلوں میں بچارے پڑے ہوئے ہیں اور برے حالات میں رہ رہے ہیں اور کئیوں کا صرف جرم ہے ان کی غربت تو ہم نے ایک وہ بھی کرنا ہے اور پھر پولیس پولیس کا ہم نے نظام ٹھیک کرنا ہے پہلے مجھے کی پی کی بڑی خوشی ہے کہ کی پی کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے پولیس میں اور میں میں بڑا شکر گزاروں کہ جس طرح کی پی کی پولیس نے ایک ایسی تبدیلی لے کے آئے کہ ہمارے الیکشن کی جیتنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ پولیس تبدیل ہو گئی وہاں لوگوں کو اعتماد آ گیا پولیس کے اندر وہاں جرم نیچے آ گئے اور وہ صرف اسی یہ تھا کہ ہم نے پولیس کو پروفیشنل کیا اور ایک پولیس کے جو آئی جی تھے جنہوں نے جنہوں نے یہ ساری رفارمز کی ان کا نام تھا ناصر دورانی وہ تب آئی جی تھے اب میں نے ناصر دورانی کو یہ کہا ہے اور وہ مان گئے ہیں کہ اب وہ پنجاب پولیس کو ٹھیک کرنے کے لیے ان کو ہم ایڈوائزری دے رہے ہیں پنجاب کی کیابنٹ کے اندر اور ہم ان کو یہ رول دے رہے ہیں کہ پنجاب کی پولیس کو ٹھیک کریں جس طرح انہوں نے پختونخواہ کی پولیس کو ٹھیک کیا تھا کیونکہ یہ پروفیشنل سبجیکٹ ہے ہم اس وقت ڈائریکلی انٹریفیر نہیں کر سکتے سندھ میں لیکن ہم پوری کوشش کریں گے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کہ سندھ کی پولیس کو ٹھیک کیا جائے اور ایک پولیس کا جو بڑا ایک افسوسناک اس ملک کا مسئلہ ہے اور یہ پھیلتی جاری ہے بات کہ بچوں سے بہت زیادتی ہو رہی ہے قصور کا ایک کیس سامنے آ گیا لیکن وہ کیونکہ سامنے آ گیا اور اتنے زیادہ کیسز ہیں جب آپ سنتے ہیں لیکن ماں باپ شرم آتی ہے وہ بچارے بات نہیں کرتے تو میں نے پولیس یہ پولیس کے ساتھ ہم نے ملکے یہ جو بچوں سے زیادتی ہوتی ہے ان کے اوپر ہم نے بڑا سخت ایکشن لینا ہے اور انشاءاللہ ہمارے جو ہیومن رائٹس کی ہم نے منسٹری بنائی ہے اس کا اصل ایک مقصد بھی یہ ہوگا کہ یہ جو بچوں چائلڈ بیوس جو ہے اس کے اوپر ہم پورا زور لگائیں ختم کرنے کے لیے چھتا ہے جی تعلیم تعلیم کا زور سب سے زیادہ لگانا ہے سرکاری سکولوں کے اوپر گورنمنٹ سکول کے اندر جب تک تعلیم ٹھیک نہیں ہوگی ہم اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکیں گے ملک اوپر نہیں آسکے گا اکثریت ہمارے بچے گورنمنٹ سکولوں میں جاتے ہیں گورنمنٹ سکولوں کا برا حال ہے اور کیونکہ گورنمنٹ سکولوں کا برا حال ہے تنخواہ دار لوگ اپنے بچوں کو پرائیوٹ سکولوں میں بھیجتے ہیں اور پرائیوٹ سکولوں کے اندر کئی دفعہ ریگولیٹڈ فیسز نہیں ہیں فیسز بڑھ جاتی ہیں کتابوں کے کاؤس بڑھ جاتے ہیں اور مجھے پتہ ہے کہ جو ہمارے ہی تنخواہ دار طبقہ ہے وہ کس طرح کی قربانیاں دے رہا ہے اپنے بچوں کو پرائیوٹ سکولوں میں پڑھانے کے لیے مجھے پتہ ہے کہ کئی دو دو ناوکریاں کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ ان کے بچے پرائیوٹ سکول میں پڑھ جائیں لوگ اپنی قربانی دے دیتے ہیں لیکن وہ اپنے بچوں کی قربانی نہیں دینا چاہتے وہ چاہتے ہیں بچے کم از کم ان کو صحیح تعلیم ملے اس لیے سب سے زیادہ تو ہم نے زور لگانا ہے گورنمنٹ سکولوں کی سٹینڈر ٹھیک کرنا پختون خواہ کے اندر کئی گورنمنٹ سکولوں کی سٹینڈر اتنی ہوئی کہ پرائیوٹ سکول سے ڈیڑھ لاکھ بچہ گورنمنٹ سکولوں کے اندر آئے ہیں اب ہم نے اس کو اور لیول پہ لے کے جانا ہے ہم نے گورنمنٹ سکولوں کی سٹینڈر ٹھیک کرنی ہے اس کے باوجود جو اتنے زیادہ ہمارے بچے سکولوں سے باہر ہیں ہم ایک اور چیز سوچ رہے ہیں کہ ڈبل شفٹ کریں پرائیوٹ سکولوں کو دعوت دیں کہ جو گورنمنٹ سکول کی پرمیسز ہیں جب وہ گورنمنٹ سکول کا ٹائم ختم ہو تو پرائیوٹ سکول کے جو بھی آنا چاہتا ہے وہ قرائے پہ لے کے تو وہاں پھر وہ کلاسز ہولڈ کر سکتے ہیں لیکن یہ امرجنسی ہے ہم نے اپنے سوا دو کورٹ بچے جو باہر پڑے ہیں ہم نے یہ ظلم نہیں ہونے دینا اپنی قوم سے ہم نے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے اور ہم نے مدرسہ کے بچوں کو نہیں بھولا میری جو اب ایک اور بھی ویجن ہے وہ یہ کہ مدرسے سے نکل کے بچوں کو بھی انجنئر بننا چاہیے ڈاکٹر بننا چاہیے بڑے بڑے کام کرنے کرنے جنرل بننا چاہیے ججز بننا چاہیے یہ کیوں نہیں ہم کیوں نہیں ان کو موقع دیتے تو انشاءاللہ ہم نے اب پورا زور لگانا ہے کہ مدرسہ کی جو جو ایڈوکیشن سسٹم ہے چوبیس لاکھ بچے پڑھتے ہیں ہمارے ان کی سٹینڈرڈ ہم ریز کریں ان کو موقع دیں کہ وہ بھی ان کے وہاں سے بھی بچے پڑھ کے آگے بڑھ سکیں پھر ہسپتالوں کے لیے ہم نے ہسپیلز کے لیے ایک ٹاس فورس بنائی ہے ہم نے جو پختونخواہ کے اندر کیا بڑا مشکل کام ہے میں آپ کو ایک چیز سمجھا دوں شوکت خانم بنانا ہسپیل ایک نیا ہسپیل بنانا اس میں نیا نظام بنانا نظام بنانا سزا اور جزا آسان کام ہے لیکن گورنمنٹ ہسپیل جس میں ایک پرانا نظام آیا ہوا ہے ایک فرسودہ نظام اس کو ٹھیک کرنا بہت مشکل کام ہے ہم نے بڑی کوشش کی بڑا زور لگا کے پختونخواہ کے اندر آخری سال میں پانچ سال زور لگایا آخری سال میں گورنمنٹ ہسپیل میں تبدیلی آنی شروع ہوئی ابھی بھی نہیں آئی سی طرح لیکن جب تک ہم گورنمنٹ ہسپیل کی منیجمنٹ سسٹم بدلیں گے نہیں وہ پرائیوٹ ہسپیل کا نہیں مقابلہ کریں گے پھر ہوگا کیا کہ امیر آدمی پرائیوٹ ہسپیل اور غریب آدمی گورنمنٹ ہسپیل ہم نے گورنمنٹ ہسپیل کو ٹھیک کرنا ہے اور اس کے لیے میں نے ایک ٹاس فورس بنائی ہے وہ پوری جا کے دو صوبوں میں ہماری جدھر گورنمنٹ ہے ادھر تو ہم پورا زور لگائیں گے اور سندھ میں ہم پوری کوشش کریں گے کہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے گورنمنٹ ہسپیل کی سٹینر ٹھیک کرنا اور جو سب سے زیادہ ضروری ہے سارے پاکستان کے اندر ہیلتھ کارڈ لے کے آئیں گے پختون خواہ کے لوگوں کو جو ہیلتھ کارڈ تھا ساڑھے پانچ لاکھ روپے کی جو جو انشورنس تھی کہ غریب گھرانے میں اگر کوئی بمار ہو جاتا ہے تو ساڑھے پانچ لاکھ روپے تک بخارج کر سکتا ہے انشاءاللہ یہ سارے پاکستان کے اندر انشاءاللہ ہم ہیلتھ انشورنس لے کے آئیں گے تاکہ غریب گھرانے بچارے پہلی مشکل ہے کھانا پینا مشکل ہے تو کوئی بمار ہو جائے تو کم از کم ان کے پاس ہیلتھ کارڈ ہو وہ کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکے پھر جو مسئلہ پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے یہ بڑی دیر سے آ رہا تھا اس کے اوپر کسی نے سوچا نہیں کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ یہ ہوتا نہ اگر پہلے سے اس کی تیاری ہوتی اب ہمارے اوپر ابھی یہ امرجنسی ہے سب سے پہلے تو ہمارے شہروں کے اندر ہم مشکل پڑ گئی ہے کراچی میں پانی نہیں ہے سب جانتے ہیں کہ ٹینکر مافیا آگیا ہے وہ لوگ پانی دینے پر پیسہ بنا رہے ہیں کیا حالات ہیں کراچی کے یہ کوئٹا کے اندر کوئٹا کے اندر وہاں پانی نہیں ہے اسلام آباد میں کئی علاقوں میں پانی نہیں ہے اور یہ جو مسئلہ ہے پانی کا یہ آج نہیں ہے دیر سے آتا جا رہا تھا کسی نے اس کے اوپر سوچا نہیں ہے اس کے اوپر ہم پوری منسٹری بنا رہے ہیں پانی کے اوپر اور پورا زور لگا رہے ہیں پہلے شہروں میں کیسے پانی پھر ہم نے کیسے پانی کو بچانا ہے کسانوں کے لئے ہم نے پوری کوشش کرنی ہے کہ ان کو نئے طریقے بتائے جائیں کہ پانی کس طرح بچا سکتے ہیں کیونکہ زیادہ تار پانی فصلوں کے لئے کسان دیتے ہیں لیکن جو طور طریقے ہیں دنیا میں بڑے زبردست طریقے ہو گئے ہیں پانی بچانے کے لئے سپرنکلر سسٹم وغیرہ وغیرہ ڈرپ ایرگیشن یہ پوری ہم کسانوں کی مدد کریں گے اس کے اوپر کینالز یہ جو کہ باشا ڈیم ہمیں ہر قیمت پر بنانا پڑے گا کیونکہ اگر ہمیں نہ بنایا تو آگے جا کے ہمیں بہت بڑے مسئلے آئیں گے اس کا ڈیم کیوں نہیں بنتی ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے تو انشاءاللہ ڈیم کے لئے جس طرح چیف جسٹس نے بڑا زبردست انیشیٹیو لیا ہے یہ ساری قوم مل کے بیرونے ملک پاکستانیوں سے ہم مل کے پوری کوشش کریں گے کہ پیسہ کٹھا کریں باشا ڈیم بنانے کے لئے پھر نومی چیز کسان پاکستان میں اگر ہم نے سب سے تیزی سے اگر آگے بڑھنا ہے تو ہم کسانوں کی مدد کریں کسانوں کے پاس جب تک پیسہ نہیں آئے گا وہ اپنی زمین پہ نہیں لگائیں گے اور وہ زمین پہ نہیں لگائیں گے پیداوار نہیں بڑھے گی تو گنبنڈے مدد کرنی ہے کسان پیسہ بنائے اور پیسہ تب بنائے گا جب ہم اس کے خرچے کم کریں اور پیداوار کی قیمت بڑھائیں اور اس کی ہیلڈ بڑھائیں یعنی کہ ایک اکر سے وہ زیادہ پیداوار نکال سکے اب اس کے لئے جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے اگریکلچر ریسرچ ہمارے پاس فیصلہ باد یونیورسٹی زبردست ہوتی تھی وہ ہم نے جس طرح باقی دارے تباہ ہوئے وہ بھی پیچھے رہ گیا تو سب سے ضروری ہے اگریکلچر ریسرچ ہم نے کسانوں کے لئے ریسرچ کرنی ہے یہ ہم سوچیں کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بچارے کسان ہندوستان سے سبزیوں کے بیج لیتے ہیں تاکہ ان کی پیداوار بڑھ جائے ہم کیوں نہیں کر سکتے تو انشاءاللہ ہم پورا اب زور لگائیں گے کسانوں کی ہر طرح مدد کرنے کے لئے لیکن ریسرچ سب سے زیادہ ضروری ہے پھر پانی کا بہتر استعمال کرنا وہ پھر دوسری چیز اور کیسے وہ پیداوار بڑھا سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے بڑی ضروری ہیں سیول سرویس ریفارمز یعنی حکومت پالیسی بنائے گی اور اگر پالیسی کو سیول سرویس اس کو ایکسیکیوٹ نہیں کرے گی صحیح طرح اگر سیول سرویس اپنا کام نہیں کرے گی تو ہم تو جو مرضی پالیسیز بناتے جائیں ساٹھ کی دہی میں نائنٹین سکسٹیز میں پاکستان کی سیول سرویس سارے ایشیا میں بہترین سیول سرویس مانی جاتی تھی ہمارے بڑے بڑے پروجیکٹ ہماری اپنی سیول سرویس رکھیے تھے ہماری سیول سرویس دنیا میں اس کی اچھی ریپوٹیشن تھی ہماری بدقسمتی ہم نے سیاسی مداخلت سے میرٹ ختم کر کے پروفیشلزم ختم کر کے آج ہماری سیول سرویس وہ میار کی نہیں لگی اب ہم نے اپنی سیول سرویس کو اٹھانا ہے تو ہم اس کے لئے ریفارمز کر رہے ہیں ڈاکٹر اشرت حسین نے کتاب بھی لکھی ہوئی ہے ان کی کمیٹی بن رہی ہے اور وہ بھی وہ سیول سرویس ریفارمز کے اوپر ہم پورا کام کر رہے ہیں کہ ہم کیسے میرٹ واپس لا سکتے ہیں کیسے ڈیپولٹسائز کر سکتے ہیں میں سیول سرویس کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں انشاءاللہ ہماری حکومت میں کسی قسم کی ہم سیاسی مداخلتی ہونے دیں گے آپ ڈیلیور کریں ہم آپ کی سپورٹ کریں گے آپ کی افیلیشن جس مرضی جماعت سے ہے یہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے صرف یہ چاہیے کہ آپ میرے ملک کے لیے کام کریں میں آپ سے جو دوسری چیز یہ چاہتا ہوں ہم آپ کو پوری عزت دیں گے ہم آپ کو جس طرح بدقسمتی سے نوکروں کی طرح کئی سیول سیورنز کو ٹریٹ کیا گیا ہم آپ کو عزت بھی دیں گے کوئی مداخلت بھی نہیں کریں گے آپ کی پوری مدد کریں گے آپ کو انشاءاللہ ٹینیور کی بھی آپ کی پروٹیکشن بھی دیں گے یہ نہیں کہ ہر دوسرے دن ٹرانسفر آپ کی وہ بھی مدد کریں گے لیکن میں جو چاہتا ہوں میں آج آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ جو عام آدمی ہمارا عام آدمی جب سرکاری آفیسز میں آئے آپ نے اس کو عزت دینی ہے اس کو انسان سمجھنا ہے اس کو وی آئی پی بنانا ہے یہ اللہ کا کام ہے وہ بچارے عام آدمی دھکے کھاتا پھرتا ہے اس کے جو عام جو بچارے کے جو جو اس کا حق ہے جو اس کا رائٹ ہے وہ ہی نہیں اس کو ملتا ایک ہم انشاءاللہ رائٹ ٹو سرورسز ایکٹ لے کے آ رہے ہیں جو ہم نے پختونخواہ میں لے کے آیا تھا کہ اگر ایک ڈپارٹمنٹ لوگوں کے کام کرتی ہے جو عام آدمی کے کام مثلن پاسپورٹ آفیس ہے مثلن آئی ڈی کارڈ ہے جو عام آدمی کا رائٹ ہے اگر اس کا ٹائم پہ کام کرتی ہے ہم ان ڈپارٹمنٹ کو بونسز دیں گے لیکن اگر لوگوں کا کام نہیں ہو رہا ہم ان کو پینلائز کریں گے سزا اور جزا کا قانون لے کے آئیں گے سیون سروسز میں جو اچھا کام کرے گا اس کو اوپر تنخواہیں بھی آپ کی زیادہ بڑھائیں گے لیکن آپ نے عام آدمی جو بچارہ دھکے کھاتا پھرتا ہے سرکاری دفتروں کے بار اس کی آپ نے زندگی بہتر کرنی ہے اور انشاءاللہ ہم اس کے اوپر پورا کام کریں گے اس کے بعد بلدیاتی نظام پختونخواہ کے اندر پہلی دفعہ بلدیاتی نظام لے کے آئیں ہیں جس کے اندر ہم نے نیچے تک پاور دی ہے ہم نے اس میں سے بڑا سیکھا ہے اب ہم سارے دو سوبے میں جہاں ہماری حکومت ہے ایک نیا بلدیاتی نظام لے کے آئیں گے ناظم کی ڈائریکٹ الیکشن کروائیں گے ڈسٹرکٹ ناظم کو ڈائریکٹلی الیکٹ کروائیں گے اس کو ہم امپاور کریں گے اس کے پر چیکس اور بیلنسز ہوں گے تاکہ ایک نیچلی طور پہ ڈیویلپنٹ ہو اب تک ہی ہوتا رہا ہے کہ سارا پیسہ پنجاب کے اندر اور سندھ میں چیف منسٹر کے پاس ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ جو پیسہ جانا چاہیے بلدیات میں وہ دیدت ہے ڈیویلپنٹ فنڈز ایم اے اور ایم پی اے کو کہیں بھی دنیا میں ایم اے اور ایم پی اے کو ڈیویلپنٹ فنڈ نہیں ملتے ہاں ان کی آواز ہو سکتی ہے بتا سکتے ہیں لیکن ڈیویلپنٹ ہوتی ہے بلدیات میں تو ہم نے بلدیاتی نظام کو بہترین کرنا ہے ساری دنیا کے اندر جو ملک آگے ہیں ان کا بہترین بلدیاتی نظام ہے اس کے بعد نوجوان نوجوانوں کے لیے پہلے تو ہم نے نوکریوں دینی ہے اور نوکریوں کے لیے ہم نے ایک انشاءاللہ بڑا زبردست پروگرام بنایا ہے ہاؤزنگ کا ہم نے بڑا چیلنج لیا ہے پچاس لاکھ گھر بنانے ہیں سستے گھر پانچ سالوں کے اندر یہ بڑا چیلنج ہے اس کے اوپر ہم پوری کوشش کر رہے ہیں ہم نے باہر کی ایکسپرٹیز بھی لیا ہے پورا اپینین لیا ہے اس پر کہ کیا سسٹم کیسے وان ونڈو آپریشن لے کے آنا ہے یہ بڑا بڑا چیلنج ہے لیکن اگر یہ چل پڑا اس سے نوکریوں ملیں گی اس سے اور انڈسٹری چلے گی اس سے اور پچاس انڈسٹری تو ڈائریکلی اس کے ساتھ کھڑی ہو جائیں گی تو انشاءاللہ یہ ایک طریقہ ہے جو ہم نے پہلے بنایا ہے کہ نوکریوں کے لیے دوسرا ہم نے سکل سکھانے ہیں ہم نے یعنی کہ نوجوانوں کے لیے سکل ایڈوکیشن کے لیے کام کرنا ہے تیسرا کرزے دیں گے سود کے بغیر کرزے دیں گے نوجوانوں کو کہ اپنی بزنسز کریں اور آخر میں جو سب سے زیادہ ضرورت مجھے بار بار نوجوان کہتے ہیں کھیلوں کی گراؤنڈیں بنانی ہے میں جب کرکٹ کھیلنی شروع کی تھی لاہور میں تو وہ کئی گراؤنڈیں غائب ہی ہو گئی ہیں کبزے ہو چکے ہیں ان کے اوپر کراچی میں وہ مجھے بتا رہے ہیں جعوید میں ہم داد بتا رہے تھے کہ وہاں جو گراؤنڈوں میں کئی گراؤنڈوں پر وہ کھیلتے ہیں وہ کبزے ہو گئے ہیں ان کے اوپر گھر بن گئے ہم نے اپنے بچوں کے لیے کھیلوں کی گراؤنڈیں بنانی ہے ہم نے لوگوں کے لیے پاکس بنانی ہے اور انشاءاللہ یہ پوری کیمپین آپ چلائیں گے کہ یہ حق ہے ہمارے لوگوں کا شہریوں کا ہماری خواتین کو نکلنے کے لیے پاکس بھی ہو اور بچوں کے لیے کھیلوں کی گراؤنڈیں پھر ہم نے سارے پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی مہم شروع کرنی ہے درخت لگانے کی ہم نے ایک عرب درخت لگائے پختون خواہ میں اب ہم نے یہ سارے جو ہم نے تجربہ سیکھا ہے سارے پاکستان میں عرب و درخت اب ہم نے لگانے ہے یہ ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے ضروری ہے ہم نے شہروں کے اندر درخت لگانے ہے اگر ہم نے شہروں میں درخت نہ لگائے تو یہ گرمی بڑھتی جائے گی جس طرح کراچی کے اندر ہیٹ ویو آ گیا ہے کیونکہ وہاں کوئی درخت ہی نہیں ہے وہاں صرف سیمنٹ کے اوپر دھوپ پڑتی ہے گرمی بڑھ جاتی ہے گرمی بڑھتی ہے بارشیں کام ہو جاتی ہے لہٰذا ہم نے یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ہم نے ایک بڑے پہمانے کے اوپر پاکستان کو ہرا کرنا ہے اور یہ ایک پوری ایک سارے ہمارے اپنے نوجوانوں کو ہم ساتھ ملائیں گے ہمارا ایک نوجوان عبادی ہے ان کو ہم ساتھ ملائیں گے اور انشاءاللہ بڑے پہمانے میں کیمپین کریں گے پاکستان کو ہرا کرنے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پولوشن ہوا کی پولوشن جو کہ اس وقت لہور میں نویمبر آنے والا ہے انتہا کی پولوشن ہے بیماریاں ان سے پھیلتی ہیں پتہ نہیں اسے کتنی ہمارے بچوں کو اور بڑوں کو کتنا افیکٹ ہوگا تو اسی ہے ایک بڑے پولوشن کے اوپر ہم نے پورا زور لگانا ہے ہم نے منسٹر پورا رکھا ہوا ہے انوائرمنٹ کا امین اسلم کو اور انہوں نے پولوشن کے اوپر بھی درخت لگانے بھی اور جو تیسری چیز ہے گندگی حدیث ہے کہ آدھا ایمان صفائی ہے اور ہم جتنا اپنے اپنے ملک میں گندگی پھیل گئی ہے کراچی میں ہم نے کراچی کو بدلتے دیکھے کہاں ایک صاف سترہ شہر اور کہاں گندگی کے اندر ہر جگہ گندگی ہے اور پھر ہم سمندر کو بھی برباد کر رہے ہیں گند سمندر کے اندر ڈال کے تو یہ پوری ایک کیمپین کرنی ہے ہم نے اپنے ملک میں ہم نے دریا ساف کرنی ہے اپنی ہوا ساف کرنی ہے یہ جو سارا گند پڑا ہوا ہے اس کے لئے ویسٹ اسپوزل کے لئے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ باہر سے ہم کمپنیز لے گئے ہیں ہمارے پاس اتنی زیادہ یہاں ملک میں بیروزگاری ہے آپ کو ارگنائز کرنا ہے اور ہم نے اب اپنی صفائی شروع کرنی ہے اس ملک کی تو یہ میرا بہت بڑا ٹارگٹ ہے کہ پاکستان انشاءاللہ پانچ سال کے بعد ایسا لگے کہ جیسے آپ کسی دنیا کے یورپ پر ملک میں جاتے ہیں اور آپ کو صفائی نظر آتی ہے اور یہ کوئی بڑی مشکل چیز نہیں ہے اس کے لئے ارادہ چاہیے صرف اور پھر ٹورزم جتنا زیادہ پاکستان میں ٹورزم کا پوٹینشل ہے کسی کو اندازہ نہیں ہے میں ان چند پاکستانیوں میں سے ہوں جو سارا پاکستان پھیرا ہوں دنیا بھی پھیرا ہوں میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ جو ہم نئے ریزارٹس کھولنے جا رہے ہیں آپ سجلن بھی چلے جائیں تو آپ کو اتنی خوبصورتی نہیں ملے گی انشاءاللہ ہر سال چار نئے ہم نے ریزارٹس کھولنے ہیں یہ الیکشن نہ آتا تو ابھی چار ریزارٹس کھل چکے ہوتے پختونخواہ میں لیکن ہر سال ہمارا ہے کہ چار نئے ریزارٹس کھولنے ہیں ٹورزم کو ہم نے فروغ دینا ہے ہم نے جو ابھی تک کسی نے سوچا نہیں ہے اتنی خوبصورت ہماری سمندر کے ساتھ ساتھ بیچز ہیں ہم کیوں نہیں ہم ان کو انشاءاللہ ڈیولپ کریں گے ہماری فیملیز جائیں وہاں کراچی میں کوئی جگہ ہی نہیں ہے جانے کے لیے اتنی بڑی عبادی ہے اور پھر باہر سے لوگ آئیں گے گوادر کے پاس جائیں اتنی خوبصورت بیچز دنیا میں نہیں ہے گئی تو انشاءاللہ ہم اپنی بیچز کا بھی استعمال کریں گے اور اپنے خوبصورت علاقوں کا بھی پھر فاٹا چار چیزیں ہیں جو ہمیں میں آپ کو بھی بتا دوں ہمیں بڑا مشکل آنے والی ہے اور اس کے لیے بڑا ایک مضبوط عظم چاہیے حالات ہیں جنگ کی وجہ سے ابھی تک وہاں تباہی ہے وہاں لوگ وہاں نومل حالات نہیں ہیں تو جلدی سے جلدی ہم کوشش کریں گے کہ فاٹا اور کے پی عظاموں مرج کیا جائے اور فاٹا کے اندر ڈیولیپنٹ شروع کی جائے اور جلدی سے جلدی لوکل گورنمنٹ الیکشن کروائیں گے تاکہ ان کے ذریعے ڈیولیپنٹ شروع کی جائے یہ بڑا بہت بڑا اشیو ہے فاٹا کا اور یہ بڑا ہمیں سوچ سمجھ کے کرنا پڑے گا یہ آسان نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ راستہ کوئی نہیں ہے دوسری چیز بلوچستان بلوچستان ہمارا پیچھے رہ گیا ہے بلوچستان کے اندر حالات برے ہیں اور انشاءاللہ ہماری حکومت اب بلوچستان میں پورا زور لگائے گی ہم پوری کوشش کریں گے کہ جو لوگ نراز بھی ہیں جو جو ملٹنٹس بھی بن چکے ہیں ہم پوری کوشش کریں گے ان کو ساتھ لے کے آئیں جو بھی ایشوز ہیں بلوچستان کے انشاءاللہ ہم حل کریں گے اور پورا زور لگائیں گے جس میں میں خود پورا زور لگاؤں گا ساؤت پنجاب کا جو ہم نے فیصلہ کیا کہ یہ اس کا صوبہ بنے گا یہ بالکل بننا چاہیے بارہ کروڑ کا پنجاب ہے ایک لہور سے بیٹھ کے بارہ کروڑ کا پنجاب کی حکومت نہیں ہو سکتی سہی طرح تو انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بھی فوری طور پر کام شروع کریں گے اور کراچی کہ میں پھر سے بات کر دوں کراچی اگر نہیں اٹھے گا کراچی پاکستان کا فنانشل کیپٹل ہے اگر کراچی کے حالات اچھے نہیں ہوں گے پاکستان کے معاشی حالات اچھے نہیں ہوں گے تو کراچی کے لیے ٹرانسپورٹ ہم نے کرنی ہے اور وہ انشاءاللہ ہم سندھ حکومت کے ساتھ پوری مدد کریں گے کراچی کی پولیس ساری سندھ کی پولیس لیکن کراچی میں لون آرڈر رینجز صرف نہیں رکھ سکتے پولیس کو ٹھیک کرنا پڑے گا کراچی کا جو یہ گندگی ہے کھوڑا کرکٹ ہے یہ اس کے لیے ہمیں صفائی کرنی پڑے گی اور کراچی کا پانی کا بہت بڑا ایشو ہے اور اس کے لیے ہم پورے پروگرام بنا رہے ہیں ڈی سیلیشن پلانٹ بھی اور اور بھی کہ ہم نے کیسے کراچی کے لوگوں کو پانی دینا ہے ہماری نیشنل ایکشن پلان بیس پوائنٹس تھے یہ ساری پارٹیز کا متفق فیصلہ تھا اس کے اوپر ہم انشاءاللہ پورا کام کریں گے ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے گمن کا کام ہے کہ جو ساری پارٹیز نے بیس پوائنٹس کا نیشنل ایکشن پلانٹ کے اوپر ساری پارٹیز مانی ہوئی ہیں انشاءاللہ یہ ہم پوری طرح ایمپلیمنٹ کریں گے کیونکہ دہشت گردی کو ہم نے اس ملک سے ختم کرنا ہے امن جب تک نہیں آئے گا اس ملک میں خوشحالی نہیں آ سکتی فورن پولیسی میرے سارے جتنے بھی پاکستان کے ہمسائے ہیں ان سب سے بہری بات ہوئی ہے ان سب نے مجھے ٹیلی فون کیا ان کا شکریہ انشاءاللہ ہم سارے ہمسائےوں سے اپنے تعلقات بہترین کریں گے پاکستان کو امن کی ضرورت ہے میں پھر سے کہہ رہا ہوں امن جب تک نہیں آتا ہم اپنے یہ جو ہمارا عادی عبادی غربت کی لکیریا اس سے نیچے ہے ہم اس کو اوپر نہیں اٹھا سکتے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم سارے ہمسائے سے اپنے بہترین ریلیشنشپ کریں جو میرا آخری پاکستان ہے وہ یہ کہ ہم انشاءاللہ پاکستان کو ایک فلائی ریاست بنانا چاہتے ہیں شروع تو ہم اس طرح کریں گے کہ جو ہمارے جو بچے سڑکوں پہ ہیں جن کو سٹریٹ چل رنڈ کہتے ہیں ان کے لیے ہم نے یہ ہماری ذمہ داری ہے یہ بچے ہمارے ہیں ہم اگر ان کا دھیان نہیں رکھ سکتے تو اور کون رکھے گا تو جو ہمارے سٹریٹ چل رنڈ ہیں ہماری بیوہ عورتیں ہیں جن کے لیے برے حالات میں رہتی ہیں اور ہمارے معذور ہیں جو ہینڈی کیپٹ ہیں یہ ان سب کی ہم نے ذمہ داری لینی ہے یہ میں یہ چاہتا ہوں میں آخر میں صرف آپ سب سے جو اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے دل میں رحم پیدا کریں انسانوں کے اور جانوروں کے معاشرے میں فرق ہے جانوروں کے معاشرے میں سروائیول آف دی فٹسٹ جس کی لاتھی اس کی بھینس جانوروں کے معاشرے میں رحم نہیں ہوتا انسانوں کے معاشرہ ہوتا ہی وہ ہے جس میں انصاف ہوتا ہے اور جس میں رحم ہوتا ہے جس میں آپ کو فکر ہوتی ہے اس طبقے کی جو پیچھے رہ گیا ہے آج اگر ہم نے وہ اس کو فرائی ریاست جس کے لیے ایک عظیم خواب کا نام تھا پاکستان اگر ہم نے بنانا ہے تو ہم نے ان اصولوں پہ جانا پڑے گا جن اصولوں کے اوپر مدینہ کی ریاست بنائی گئی تھی مدینہ کی ریاست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا سوچیں کوئی انہوں نے رومن ایمپائر سے کوئی کرزے مانگے تھے یا پرشن ایمپائر سے یا انہوں نے کوئی امداد مانگی تھی انہوں نے اپنے لوگوں کو کھڑا کر دیا تھا انہوں نے انسانوں کے اوپر ساری توجہ دی تھی ان کی تعلیم پہ ان کو انصاف دینے پہ ان کی بنیادی ضروریات پوری کرنے پہ انہوں نے صادق جو وقت خلیفہ تھے یا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سارے عرب کے پر بھی فتح کر دیا تو انہوں نے اپنی زندگی نہیں بدلی انہوں نے محلات نہیں بنائے سادگی اختیار کی تو میں آج اپنی قوم سے آپ سب کے سامنے کہتا ہوں میں آپ کو سادہ ترین زندگی گزار کے دکھاؤں گا صرف مجھے جو سیکیورٹی کی وجہ سے جو مجھے مسئلے آتے ہیں اس کی وجہ سے مجھے یہ گارڈز وغیرہ رکھنے پڑتے ہیں میں آپ کو ایک ایک پیسہ آپ کا بچا کے دکھاؤں گا آپ کا پیسہ میں بچاؤں گا اور وہ سارا اپنی اس پچاس فیصد نچلے طبقے کو پر خرج کرواؤں گا کوئی بزنس میں نہیں کروں گا جب ایک حکمران بزنس کرتا ہے تو وہ نقصان پہنچاتا ہے ملک کو اس لیے جب تک آپ کی وجہ سے میں اقتدار میں ہوں کوئی بزنس میں نہیں کروں گا کوئی کسی قسم کی میں ان یعنی آپ اپنے ذہن میں ایک چیز ڈال لیں کہ جو لوگ آپ کے مخالف ہیں جو آپ کے دشمن ہیں جو آپ کا پیسہ چوری کرتے ہیں وہ میرے دشمن ہیں میرا ان سے کسی سے کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے میرا صرف مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ آپ کا پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے کے جاتے ہیں وہ آپ کی تباہی کرتے ہیں تو آپ نے میری مدد کرنیاں اپنا پیسے کی حفاظت کرنے کے لیے کون سا انسان ہے جس کے گھر میں چوری ہو رہی ہو اور وہ چپ کر کے بیٹھے کے نہیں پولیس خود ہی پکڑ لے گی آپ چور کو پکڑ کر کے پولیس کے حوالے کراتے ہیں جب ملک میں کرپشن ہوتی ہے آپ کا پیسہ چوری ہو رہا ہے آپ غریب ہو رہے ہیں آپ مکروز ہو رہے ہیں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو روکیں آپ میری مدد کریں ان کو روکنے کے لیے اور اسی طرح جب ہماری حکومت کوئی بھی آپ کا پیسہ آپ کا ٹیکس کا پیسہ غلط استعمال کرے گی آپ تو سوشل میڈیا کا زبان ہے آپ کو بولنا چاہیے آپ ہمارے اوپر چیک رکھیں کیونکہ یہ آپ کا پیسہ ہے تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم آپ کے پیسے کی میں آپ کے پیسے کی حفاظت کروں آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ میری ٹیم بن کے مدد کریں میری اپنے پیسے کی حفاظت کرنے کے لیے میں انشاءاللہ آپ کو یہ سب کو اعتماد دلوانا چاہتا ہوں اللہ نے ہمارے ملک کو سب کچھ دیا ہے اس ملک میں اللہ نے کوئی کم ہی نہیں چھوڑی یہ اللہ کی خاص نعمت ہے یہ پاکستان جو ہے ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے ہم نے ہم نے اس کو اپنا ملک سمجھ کر رہنا ہے جب سرکار کا پیسہ چوری ہوتا ہے تو ہم نے ہم سب نے مل کے اس کی حفاظت کرنی ہے اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا جو میں آپ کو اپنی ویجن دے دیتا ہوں میری ویجن یہ ہے پاکستان کی کہ ایک دن آئے گا کہ پاکستان میں کوئی زکاة لینے والا نہیں ملے گا پتہ نہیں میں تب زندہ ہوں گا یا نہیں لیکن میرا ایمان ہے کہ وہ اگر ہم اس طرف چل پڑے ہم نیشن بیلڈی کے طرف چل پڑے ایک دن آئے گا کہ پاکستان میں کوئی زکاة لینے والا نہیں ملے گا اور ہم انشاءاللہ ان ملکوں کی مدد کریں گے جن کو اللہ نے زیادہ دنی دیا جدر غریب لوگ ہیں ہم وہ ملک ہوگے جو لوگوں کی مدد کیا کریں گے وہ ہے میرا آئیڈیا پاکستان کا میں وہ پاکستان دیکھنا چاہتا ہوں پاکستان زندہ بات موسیقی 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 موسیقی